مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر بجلی فی یونٹ تین روپے بتیس پیسے مہنگی کر دی گئی بجلی کی نرخوں میں اضافہ مئی کی فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ایک ماہ کے لیے ہوگا نیپرا نے اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا لیسکو نے اوور بلنگ کا نیا طریقہ متعارف کروا دیا پرو ریٹا بیس کے تحت ریڈنگ نے سارفین کی چیخیں نکلوا دی ہزاروں پروٹیکٹیڈ سارفین کو زائد یونٹس ڈال کر پروٹیکٹیڈ کیٹیگری سے نکال دیا گیا بلوں میں دس سے تیس یونٹس زائد ڈال کر ان کی سلیپ تبدیل کر دی گئے بیجلی سارفین کو پروٹیکٹیو اور نون پروٹیکٹیو ٹیریف لگانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیرین شہری ملک احتشام نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں وفاقی حکومت چیرمن نیپرا لیسکو سمیں دیگر کو فریق بنایا گیا ہے بیجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے شہری شدید ذہنی عذیت میں مبتلا ایک کمرہ کرائے کے مکان کا دس ہزار بل بندر اور قصور پورا کے رہاشی کی بچوں سمیت خود سوسی کی کوشش پولیس نے موقع پر پہنچ کے صورتحال پر کابو پا لیا شہری کا کہنا ہے ناکس میٹر کی بارہا شکایات سننے والا کوئی نہیں بل ادا کروں کہ بچوں کو کھراؤں چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے جان چھڑوا کر عوام پر لاغو ٹیکس ختم کیے جائیں پیپلز پارٹی یہ برداشت نہیں کرتی لوگوں پر ظلم ہوتے رہیں جنرل سیکٹی پیپلز پارٹی وستی پنجاب سید حسن مرتضی اور دیگر کا سیمینار سے خطاب بولے یہاں ایسی قیادتیں موجود ہیں جو دس دس سال کا موہدہ کر کے باہر چلی جاتی ہیں پیپلز پارٹی راہنما اسلم گل نے کہا بھٹو نے تاریخ میں زندہ رہنا قبول کیا مگر ڈیٹیکٹر سے کمپرومائز نہیں کیا آئی ایم ایف کے بجٹ میں عوام پر بھاری ٹیکسز لگائے جائیں حکمران طبقہ خود اقرار کرتا ہے یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم اور حیمان کی میڈیا سے گفتگو بولے فارم سنتالیس کی پیداوار حکومت کے پاس بہتری کا کوئی حل نہیں ہے جماعت اسلامی آئین اور قانون کے مطابق بات کرتی ہے لہور چیمبر کا نظام ٹھیک کرنے آئے ہیں چیمبر کا مقصد ذاتی معاملات کو حل کرانا نہیں بلکہ عام کاروباری فرد کو تحفظ دینا ہے پیٹرنین چیف پیاف میاں سوہیل نصار کی دیگر اعتداروں کے ہمراہ پریس کانفنس بولے کچھ عرصہ سے لہور چیمبر میں معاملات درست نہیں چل رہے چیرمن سینیٹر زفر نے کہا لہور چیمبر میں تاجروں کی کوئشن وائی نہیں ہو رہی ہم تاجروں کی نمائندہ آواز ہے پنجاب کی جیلوں میں لگے جیمبرز کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ چند بڑی جیلوں میں موبائل فون چلنے کی شکایات پر جیمبرز کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے جیمبرز میں جدید سیٹلائٹ سسٹم نصب کیے جائیں گے پنجاب کی جیلوں میں جیمبرز دو ہزار سولہ میں لگائی گئے تھے کریم بلوک سے موڈر وے تک سیگنل فری کوریڈور کا منصوبہ وزیراعلا مریم نواز نے میگا پروجیکٹ کی منصوری دے دی الڈی اے نے کریم بلوک سیگنل فری کوریڈور کا ڈیزائن تیار کر لیا کریم بلوک انڈر پاس کی تعمیر کے لیے دو ارب اسی کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا انڈر پاس کی تعمیر کے لیے آراسی ایکوائر نہیں کی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا الڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ مریم نواز الڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کرنے والی پہلی خاتون وزیراعلا بن گئی ڈی جی الڈی اے تاہر فروک نے میک میں کی ورکنگ پروجیکٹس اور کار کردگی بارے بریفنگ دی وزیراعلا نے غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے لسٹ تلف کر لی ہر ہاؤزنگ سکیم کا جائزہ لے کر ریگولر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا سرکاری ہسپتالوں کے آپریشن تھائٹرز آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ میکمہ سپیشللائزڈ ہیلتھ کیر نے تمام وائس چانسلرز کو پرنسپلز اور ایم میس صاحبان کو مراسلہ جاری کر دیا ٹیچنگ ہسپتالوں کے تمام ہیڈز سے تین دن کے اندر تجویز مانک لی گئی تھائٹرز میں آرثوسکوپی سسٹم اور آپریشن تھائٹرز سیٹ میں اوٹی ٹیبل سلنگ لائٹس ٹیک اپ پر دیے جائیں گے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے منسون کے حوالے سے ایس اوپیز جاری خطرناک امارتوں میں کلاسز اور سٹورومز نہ بنائے جائیں روزانہ کی بنیاد پر اینٹی ڈینگی موہم چلائے جائے بارش پامنی جمع ہونے سے روکنے کے لیے روزانہ چھتوں کی صفائی کی جائے تمام متعلقہ ایڈوکیشن اتھارٹیز کو برسات کے حوالے سے ہدایات جاری آج ہم فیلڈ جو آفیسرز ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں اور مختلف ڈسٹکس میں جا رہی ہیں پنجاب کے جس سے پہلے بھی جب پچھلی دفعہ میاں پر کٹھے ہوئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی کو پینتیس ستیس کے قریب گاڑی ہیں وہ جو آفیسرز کے لیے جو فیلڈ آفیسرز ہیں جو بچے بچی ہیں ہمارے دن رات کام کرویں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ عزیز یہ جو ایک پنجاب فوڈ آفورٹی کا جو ایک سفر ہے کامیابی کا سفر ہے اس میں مزید تیزی آئے گی اور فردر سٹرنٹن ہوگا فوڈ آفورٹی کا جو سٹاف ہے انہوں نے واقعی اپنی امانداری اور اپنی ڈیووشن کے ساتھ ثابت کیا کہ اگر انسان کی نیک نیتی کے ساتھ کام کرے تو رزلٹ اور بہتر ہوتے ہیں پنجاب فوڈ آفورٹی کی کارکردگی قابل تحریف ہے کم وسائل ہونے کے باوجود بلا تاتل آپریشنز جاری ہیں فوڈ سیفٹی آفیسرز نے اشیخ اور انوش کی چیکنگ کے لیے فیلڈ میں مترک ہیں موبائل فوڈ لیپ کے ذریعے خوراک کے میار کی جانج پرتال کی جارہی ہے وزیر خوراک بلال یاسین کی میڈیا سے گفتگو وزیر سنتو تجار چودری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس ٹیپٹا کی جاری ترقیاتی سکیموں پر پیشرفت اور نئی سکیموں پر عمل درامت کا جائسہ لیا چیئرمنٹ ٹیپٹا محمد آجید کھوکھر کی ترقیاتی سکیموں بارے بریفنگ اجلاس میں چین کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اداروں کے اشتراک بڑھانے کا فیصلہ موسیقی